اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ اسا ہے محمد منیر ماتھیمیٹکس فرسٹ ہیر لیکچر نمبر نائن پارٹ بی لیکچر نمبر نائن پارٹ بی میں ہمارا جو ڈسکیشن ہے کوسٹن نمبر فائف اینڈ سکس پہ ہے بیٹا کوسٹن نمبر فائف کے ہمارے پاس ٹوٹل چار پارٹ ہیں اور کوسٹن نمبر سکس کے بھی چار پارٹ ہیں اب کوسٹن نمبر فائف اس میں ہمارے پاس کوارڈیٹک ایکویشن ہیں کمپلیکس ویریبل کے اندر ہم نے ان کے سلوشن معلوم کرنے ہیں اور کوسٹن نمبر سکس میں ہمارے پاس کیو بک ایکویشن ہیں ہم نے ان کے سلوشن معلوم کرنے ہیں کوسٹن نمبر آپ کے پاس پارٹ نمبر فسٹ ہے زیڈ سکیر پلس زیڈ پلس ٹو ڈیٹ اس ایکوال ٹو زیرو یعنی کوارڈریٹک ایکویشن کونسی ایکویشن ہوتی ہے ہوس ڈگری اس ڈو اس کارڈ کوارڈریٹک ایکویشن جس کی ہائیس پاور ڈگری مین ہائیس پاور جس کی ہائیس پاور آپ کے پاس ٹو آ جائے ایسی ایکویشن کو کوارڈریٹک ایکویشن کا آ جاتا ہے اب ہم یہاں پہ اس ایکویشن کو کوارڈریٹک فارمولا سے سالو کرتے ہیں آپ اس کو کوارڈریٹک فارمولا سے بھی سالو کر سکتے ہیں کمپلیٹ سکیرنگ سے بھی سالو کر سکتے ہیں کمپیرنگ ایکویشن وان وید اے زی سکیر یہ ویریابل زیڈ انوال ہو رہا ہے پلس بی زی پلس ٹو پلس سی ڈیٹ ایز ایکول ٹو زیرو جب ہم کمپیر کریں گے زی سکیر کے ساتھ یہاں پہ اے ہیں یہاں ون ہے اے کی ویلیو ون آگئی نیکس دیکھیں یہاں پہ بی ہے اس کا کوفیشنڈ ون ہے بی کی ویلیو بھی ون آگئی اینڈ لاس ون دیکھیں سی سی آپ کے پاس ٹو کے ایکول آرہا ہے بیٹا ہم اس کو کوارڈریٹک فارمولا سے سالو کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی بھی کوارڈریٹک ایکویشن کو اس کوارڈریٹک فارمولا سے سالو کریں گے تو سب سے پہلے اس ایکویشن کو آپ کمپیر کریں گے سٹینڈر فارم کے ساتھ یہ اس کی سٹینڈر فارم ہے اے زی سکیر پلس بی زی پلس سی ڈیٹ ایکول ٹو زیرو تو یہاں ہم جب کوارڈریٹک فارمولا اس کے اس میں کیسے آ جائے گا z is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac hold v and by 2a یہاں آپ کے سامنے a b اور c کی ویلیوز موجود ہیں ہم a b اور c کی ویلیوز اٹھا کے اس کو آڈرٹیک فارمولا میں use کرتے ہیں z is equal to minus b b آپ کے پاس one کے equal ہے یہاں b کی جگہ minus one put کریں گے یہاں بھی b کی جگہ one put کریں گے minus sign 7 موجود ہے یہاں b کی جگہ one put کریں گے a b one ہے اور c two ہے a b c کی ویلیو use کرنے کے بعد minus one plus minus one b square یعنی one minus 4 a b one ہے اور c b one ہے do we and by two a a آپ کے پاس one کے equal ہے a b اور c کی ویلیوز use کرنے سے ہمارے پاس یہ result develop ہو کے آگیا next bit up z is equal to minus one plus minus one minus four minus three old we and by two ones are two next step پہ بیٹا جب جائیں گے z is equal to minus one plus minus یا آپ کے پاس scale root minus three یہ کس کے equal آ جائے گا جی iota scale root three یا under root three do we and by two کیسے آپ دیکھیں بیٹا scale root minus three میں اس کو لکھ سکتا ہوں minus one multiply three whole scale root which is equal to scale root minus one scale root three یہ property ہے کہ inside scale root کے دو number product میں آ جائیں scale root separate separate apply ہوگا یہ scale root minus one آئیوٹا کے equal اور scale root three as it has آ جائے گا so z is equal to آپ کے پاس minus one by two plus iota under root three by two and minus one by two میں نے positive والے sign الگ کر لیا اور separate separate divide کر لیا minus one by two اب second آپ کے پاس positive sign use کر چکا ہوں minus iota under root three by two یہ آپ کے پاس اس equation number one کے be the solution of be the roots of equation one یہ equation one کے آپ کے پاس roots آ گئیں اس کے total بیٹا چار پارٹ ہیں آپ کے پاس چاروں پارٹ میں آپ نے quadratic formula کو use کر کے اس کو solve کر میں ایک اور part آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں part number third part number third آپ کے پاس z کا square minus two z plus iota that is equal to zero یہ آپ کے پاس اس کا third part ہے میں اس کو equation one کا نام دیتا ہوں quadratic formula سے جب آپ اس کو solve کریں گے بیٹا تو comparing equation one with a z square plus b z plus c that is equal to zero quadratic quadratic formula quadratic formula kya ہے آپ کے پاس z is equal to minus b plus minus square root b square minus 4 a c dvn by two a c value minus 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 into minus two plus minus b square minus two square minus four a one and c iota hold vn by two a آپ کے پاس one ہے یہ a b c اور کی value میں canic quadratic formula میں substitute کر لیں اب یہاں پہ ہم اس کو simplify کرنے جا رہے ہیں minus minus plus two plus minus minus two square equal to four minus four iota dvn by two z dead will be equal to two plus minus inside دیکھیں آپ کے پاس ان دونوں number میں four common آ رہا ہے one minus iota بچ جائے گا dvn by two اب بیٹا یہ جو دیکھیں دو number جب multiplication میں آ جائیں اور square root کے اندر آ جائیں تو یہ property ہے square root دونوں number پہ separate apply ہوگی یعنی یہاں four کے اوپر separate apply ہوگی یہ property آپ کے پاس اور one minus iota کے اوپر separate apply ہوگا تو square root کو ہم دونوں number پہ جب separate apply کریں square root four and two square root one minus iota division by two next tip میں بیٹا جب آپ two plus minus اس کو simplify کریں گے result کس کے equal آ جائے گا two square root four square root four that is equal to square root two square which is equal to two square root یہ two کے equal آ گیا one minus iota hold v and by two nominator سے two کا عمل لے z equal to two into one plus minus یہ two کا عمل لے لیا یہاں سے two لیا one بچ کیا یہاں سے two لیا یہاں بھی one بچ کیا square root one minus iota hold v and by two اب یہ two اس two سے cancel ہو جائے z آپ کے پاس equal آ جائے گا z is equal to one plus minus square root one minus iota تو z کے یہاں دو result آگے quadratic equation تھی quadratic equation degree two ہے جتنی کسی equation کی degree ہو اتنے اس کے roots آتے ہیں ایک root آیا one plus under root one minus iota اور دوسرا root one minus under root one minus iota آپ کے پاس develop ہوکے آیا یہ آپ کے پاس question number five part number third solution part number second and part number fourth آپ کے پاس اسی process کے تحت آپ solve کریں گے quadratic formula کو استعمال کرتے ہوئے next آپ کے پاس question number جو کہ آپ کے پاس exercise one point three last question ہے اس chapter کی last exercise ہے جو کہ اس کے بعد ایک lecture انشاءاللہ ہو رہوگا وہ آپ کا بیٹا اس کی review exercise اور کچھ MCQ ز ہیں ہم نے discuss کر نے ان کے اوپر ہوگا تو ہم چلتے ہیں question number six کے ques question number six میں اس کا part number آپ کو second آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں part number second question number six question ہے بیٹا آپ کے پاس z cube that is equal to minus eight آپ کو یہاں اس problem میں ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس cube equation کے solution find کر میں تو آپ کے پاس problem دیا ہو ہے z cube minus eight z cube is equal to minus eight تو ہم اس کے solution کی طرف چلتے ہیں اس cubic equation کو ہم solve کرنا ہے given z cube that is equal to minus eight بیٹا جب ہم z cube کو left hand side پہ لے کے جائیں negative sign ہے sign change ہو جائے plus eight that z whole cube plus eight ہے two cube that is equal to zero یہ دونوں number perfect cube بن رہے ہیں a cube minus b cube a cube plus b cube formula آپ کے پاس a plus b کس form میں develop ہوگا into a square minus a b plus b square یہی formula ہم یہاں پہ use کرتے ہیں یعنی a آپ کے پاس یہاں z آ گیا اور b آپ کے پاس یہاں پہ two آ گیا اس formula کی مدد سے ہم اس کو open کرتے ہیں یہ میں میں نے formula mention کر دیا تو آپ کے پاس بن بن جائے گا z whole cube plus two کا cube that is equal to zero a z plus b two into a square z ka square plus sorry minus two a b minus a b a kia hai z b kia hai two hai two multiply z z z z equal to z equal and plus b square two kia square four kia equal ہو گیا اب یہاں دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی بھی دو number product میں آ جائیں a dot b that is equal to zero تو وہاں property exist کرتی ہے either a is equal to zero or b equal to zero یہی property ہم یہاں پہ use کرتے ہیں دو number product میں آگئے ہیں دو factor product میں آگئے ہیں consider کر لیں یہ a ہے یہ b ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا either a is equal to zero r b is equal to zero تو دیکھیں پیٹا ہم نے یہاں پہ اس کے solution set معلوم کرنے یعنی cube equation ہے تین solution set exist کریں گے ایک ہمیں یہاں سے مل جائے گا اور دو ہمیں یہاں سے مل جائیں گے پہلے کو solve کرتے ہیں z plus two ہے z plus two that is equal to zero ہے plus two کو جب آپ اس side لے کے جائیں گے تو یہ minus two ہو جائے گا یہ پہلا root آپ کے پاس آگیا and اس کو میں equation one کا نام دے دیتا ہوں اب equation one کی degree دیکھیں two ہے تو ہمیں یہاں سے دو root ملیں comparing ہم quadratic formula سے solve کر لیتے ہیں complete scaling سے بھی آپ solve کر سکتے ہو comparing equation one with a z square plus b z plus c that is equal to zero a آپ کے پاس آگیا جی one b minus two and c آپ کے پاس four آگیا تو use کریں quadratic formula by quadratic formula z is equal to minus b plus minus square root b square minus 4 a c hold v and by 2 a اب اس formula میں ہم نے یہ values use کرنی ہے ہم یہ values یہاں پہ use کرتے ہیں a کی جگہ آپ نے use کرنا ہے one b کی جگہ minus two اور c کی جگہ four تو آپ کے پاس بن جائے جی quadratic formula میں ہم b کی جگہ minus two use کریں گے minus ایک already formula کا ہے into minus two plus minus b square minus two minus four a a آپ کے پاس one ہے c آپ کے پاس four ہے hold v and by two a a one ہے یہاں پہ ہم نے یہ ساری values use کر لیں so z is equal to root minus two کا square four minus four fours are sixteen deviant by two a two into a کی جگہ بھا use کیا تو result two آگیا تو z is equal to plus minus square root minus twelve پچھلے question میں discuss کر چکا ہوں square root minus twelve square root کے اندر جب بھی negative sign آئے تو آپ کے پاس develop کیا ہوگا آئیوٹا and twelve کو میں توڑ دیتا ہوں product کی فارم میں four multiply three بتا دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ بیٹا square root minus twelve minus one multiply twelve square root الہگ الہگ apply ہوگا product میں جب آ جائیں تب الہگ الہگ apply کیا جاتا ہے square root minus one آئیوٹا and this is equal to twelve so next step میں جب جائیں گے two plus minus iota square root four کے اوپر apply ہوگا result two آ جائے گا square root three devian by two so یہاں پہ nominator سے اگر two کامل لیں one plus iota under root three یہاں سے two کامل لیا one بچ گیا یہاں سے two کامل لیا one iota بچ گیا devian by two یہاں سے یہ two سے eliminate ہو جائے گا z is equal to one plus minus iota square root three devian by one one لکھیں یا لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا denominator میں تو بیٹا آپ دیکھیں so z is equal to two and z is equal to one plus iota under root three are roots of solution of given equation جو equation آپ کے پاس دی ہوئی ہے یہ اس کے roots یا اس کے solution آگئے آپ کے پاس اسی طرح بٹا آپ کے پاس اس کا question number third and four ہے question number one میں صرف یہ اپنے mind میں بٹھا لیں اس کی correction میں کر لیتا ہوں six کا question number آپ کے پاس six کا part first question number six part first part first آپ کے پاس z کی پاور four پلس z square پلس one that is equal to zero یہ اس فارم میں نہیں یہ question آپ کے پاس z square plus z plus one that is equal to zero اس فارم میں ہے آپ اس کو خود solve کر سکتے ہیں آپ کے پاس exercise one point three کے last question دو آپ نے دیکھے ان کے چار چار پارٹ تھے کچھ پارٹ میں نے کر وائیں باقی پارٹ آپ کے پاس اس process کے دہت solve ہوں گے کسی قسم کی problem ہو ضرور comments میں mention کیجئے گا آپ کے پاس ان questions کے حوالے سے اللہ حافظ السلام علیکم